ہماری خدا من یسو کی انجیل مگتسمتی کے مطابق اس کا پانچوں باپ پہلی بارہ آیا ایک دن یسو حجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا اس کے شکر اس کے پاس آئے اور وہ اپنا مکھول کر انہیں سکھانے لگا کہ مبارک ہیں وہ جروع کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہت ہوگی ہے مبارک ہیں وہ جو حلیب ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارس ہوں گے مبارک ہیں وہ جو غمدین ہیں کیونکہ وہ تصدی پانگے مبارک ہیں وہ جو راستی کے بھوکے پاپیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے پرسند کہلائیں گے مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے سرطائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے مبارک ہو تم جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لانکان کریں اور سرطائیں اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت نہ حق کہیں خوش ہو اور خوشی کرو کیونکہ آسمان پر تمہارا عجر بڑا ہے اس لیے کہ انہوں نے ان نبیوں کو جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو پہاڑی واز کا آغاز مبارک بادیوں سے ہوتا ہے یہ مبارک بادیاں مسیح کی بادشاہی کے میں سالی شہر کی تصویر پیش کرتی ہیں یہ خصوصیات ان خصوصیات کے بالکل الٹ ہیں جن کو دنیا اہمیت دیتی ہے پہلی مبارک بادی ان کے لیے جو دل کے قریب ہیں یہاں طبعی روچان یا میلان کی بات نہیں کی گئی بلکہ شعوری انتخاب کی بات کی گئی ہے دل کے غریبوں ہیں جو اپنی بے مائیگی اور نشاری کو مانتے اور خدا کی قدرتیں کامل پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کا اپنی روحانی ضرورتوں اور مہتاجی کا احساس ہوتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ خداون ہی اسے پورا کر سکتا ہے مبارک کے وہ جو غموین ہیں کیونکہ تسلی کے ایام ان کے منتظر ہیں یہاں وہ غم نہیں جو انطلابات زندگی اور گردشی زمانہ کے باعث سہنا پڑتا ہے بلکہ وہ غم ہے جس کا تجربہ خداون یسو کے ساتھ رفاقت رکھنے کے باعث ہوتا ہے اس عمرہ دنیا کی تاکلیف اور گناہ کے دکھ کو محسوس کرنے میں یسو کے ساتھ شریک ہونا ہے دیسری مبارک بادی حلیموں کے لیے ہیں کہ وہ زمین کے بارث ہوں گے ہو سکتا ہے کہ تبعی طور پر یہ لوگ مطلول مزاج جذباتی اور تشروہ ہوں لیکن مسیح کے روح کے تابع ہونے سے وہ حلیم اور فروتن ہوں اگلی مبارک بادی ان کے لیے ہے جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسی ہیں ان کے لیے آسودگی کا بادہ ہے یہ لوگ اپنی زندگیوں میں راستبازی کا ورولہ اور شوق رکھتے اور معاشرے میں دیانتاری امانباری اور عدل و انصاف دیکھنے کے ذہبات ہوتے ہیں ہمارے خداون کی بادشاہی میں رحم دل لوگ مبارک ہوں گے کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا رحم دل ہونے کا مطلب ہے عملی طور پر ہم درد اور درد مند ہونا وسیلی محفوم یہ ہے کہ ان حاجت مندوں کی مدد کرنا جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے خدا نے ہم پر وہ غزب ناصل نہیں کیا جس کے ہم اپنے گناہ کی وجہ سے فقط تھے یوں خداون یسو نے اپنے کام کے وسیلے سے ہم گدرز اور رحم کرنا سکھایا ہے جب ہم رحم دل ہوتے ہیں تو خدا کی تقلیت کرتے ہیں پاک دل لوگوں کو یقین دلایا کیا ہے کہ وہ خدا کو دیکھیں گے پاک دل انسان وہ ہوتا ہے جس کی نیت خالص اور اراد نیک ہو جس کے خیالات صاحب اور ضمیر پاک ہو وہ خدا کو دیکھیں گے ان الفاظ کی کئی محفوم ہو سکتے ہیں اول پاک دل لوگ ابھی پاک روح کی مدد سے پاک نوشتوں میں خدا کو دیکھتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کبھی کبھی انفروں کو کل فکرت زہور یا رویا نظر آتا ہے جس میں وہ خداون کو دیکھتے ہیں اور تیسرا یہ کہ جب یسو دوبارہ آئے گا تو وہ اس کی ذات میں خدا کو دیکھیں گے چہارم اس طرح سے کہ وہ آسمان میں خدا کو دیکھیں گے اب جسولہ کراتے ہیں ان کے لئے مبارک باگدہ اعلان ہوتا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کہہ لیں گے اور غور کریں کہ خدا من ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو صلح کو المساچ رکھتے ہیں یا جو عمر اور صلح سے محبت رکھتے ہیں عام رویہ یہ ہے کہ لوگ دور کھڑے ہو کر لڑائی چھگڑے دیکھتے رہتے ہیں الہی اور روحانی رویہ امنی قدم اٹھانے اور صلح کرانے کا ہے خواہ اس میں آپ کو خود برے الفاظ سننے کیوں نہ پڑھیں اور شدید الزامات کا شکار ہونا پڑے صلح کرانے والوں کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہایا ہے اگلی مبارک باگدہ کا تعلق ان لوگوں سے ہیں جو اپنی خطاؤں اور غلطوں کی خاطر نہیں بلکہ راستبازی کے سبب سے ستائی جاتے ہیں جو ایماندھان نیکی کرنے کے وجہ سے دکھ پاتے ہیں ان کے ساتھ باتا ہے کہ آسمان کی بادشاہیں ان کی ہے لگتا ہے کہ آخری مبارک باگدی میں صرف مزشتہ مبارک باگدی کو تو ہرایا گیا ہے لیکن اس میں ایک پرک ہے مزشتہ آئیت کا موضوع ہے راستبازی کے سبب سے ستائی جانا لیکن آخری مبارک باگدی میں یوں کہا گیا ہے کہ مسیح کی خاطر ستائی جانا خدا من جانتا تھا کہ میرے ساتھ تعلق اور وفداری کے سبب سے میرے شگردوں کو ستائی جائے گا تاریخ نے اس بات کی تصدیق کر دی شروعی سے دنیا مسیح یسو کے پیروکاروں کو ستاتی جیلوں میں ڈالتی اور چاند سے مار ڈالتی آتی ہے مسیح کی خاطر ستائی جانا یقینا ایک عزاز ہے اور خوشی کا پائے سودھ چاہیے جو لطمسیح کی خاطر مسیبت اور دکھ اٹھاتے ہیں یقینا ایک بڑا عجر ان کا محتضر ہے ام دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا